موسیقی اسلام علیکم ویورز آج میمی کے کچن میں بننے جا رہے ہیں بہت مزیدار بہت کرنچی پیاس کے پکوڑے تو چلیں بناتے ہیں سب سے پہلے ہم نے تین میڈیم پیاز لیے اور ان کو کاٹ لیا یہ دیکھیں اور ہاتھوں سے مسئلہ اب ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون رڈ چلی پاورڈر اگر آپ تیز کھاتے ہیں تو ون ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہم نے ہل دی لی اب ہم شامل کریں گے چاڑ مسالہ اور اجوائن ہم نے ون ٹی سپون لی ہے اور چاڑ مسالہ ون ٹی سپون یہ ہے میرے پاس زیرہ اور سابت دھنیا یہ ہم نے ڈالا اب ہم اس میں ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کریں گے لیمن ایک لیمن پورا میں اس میں ایٹ کروں گے لیمن ڈالنے کے بعد اسے مکس کیا اور ہم اس کو ایک دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے کون فلور ٹو ٹی بل سپون آپ کے پاس اگر چاول کاٹا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں بیسن میں نے لیا ہے ہاف کپ میں تھوڑا تھوڑا کرک اس میں ایٹ کروں گی یہ میں نے ہری مرچے لی ہیں دو سے تین ادد اور ہرا دھنیا اس کے چند پتے یہ دیکھ لیں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے جب آپ فیل کریں کہ اس کے اندر بائنڈنگ آنے لگی ہے تو آپ بس کریں لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اس میں تھوڑا سا بیسن اور ایٹ کریں کہ دیکھیں میں نے اور بیسن ایٹ کیا تقریبا ہاف کپ پورا ہی ایڈ ہو جائے گا اس میں دیکھیں پانی کے بغیر اس کو مکس کیا ہے میں نے پیاس خود پانی چھوڑتا ہے اب ہم آئل ون ٹیبل سپون ڈالیں گے اس میں اچھے سے مکس کریں گے اور نمک ہم سب سے آخر میں ڈالیں گے ٹو ٹیسٹ اچھے سے مکس کر لیں اب ہم اس کو فرائی کریں گے فرائی کرنے کے لئے تیل گرم ہونا چاہیے ٹھنڈے تیل میں کبھی میتنا ڈالیں لیکن تو یہ کرسپی نہیں بنیں گے تیل گرم ہونا چاہیے دیکھیں اب ان کو ہم نے پلٹا دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے بہت کرنچی بنیں دیکھیں مزے دار پیاس کے کرنچی پکوڑے تیار ہو گئے ہیں ہم نے ڈی شاوٹ کر لیے اب ہم بنائیں گے آلو کی کٹلٹ جو بنانا بہت آسان ہے ایک کب بیسن لیا ہم نے اب ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں ٹو ٹی بل سپون کارن فلور ون ٹی سپون رڈ چلی پاورر تیز کھاتے ہیں تو آپ ون ٹی بل بھی کر سکتے ہیں ہاپ ٹی سپون حلدی اور نمک جو ٹی سپون رڈ چاٹ مسالہ اچھے سے مکس کیا ٹی سپون چاٹیں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کریں گے تاکہ یہ بہت پتلا نہ ہو جو بیٹر ہے اس کو ہم نے میڈیم سا رکھنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں دیکھیں ہمارا بیٹر تقریبا تیار ہے اب ہم آلو اس میں ڈپ کریں گے اور فرائی کریں گے کون فلور کی وجہ سے ہمارے یہ آلو بہت کرسپی بنیں گے تقریبا تین سے چار منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ رہا ہے بہت کرسپی اور کرنچی بنیں گے تقریبا یہ تیار ہیں اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کر لیں گے دیکھیں سارے ہم نکال لیں گے سپننگ رول جو میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں یہ بھی آج ہمارے مینیوں میں شامل ہے یہ ہم فرائی کریں گے آلو کے کٹلٹ پیاس کے پکوڑے تیار ہیں بنائیں کھائیں انچوائے کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اور مجھے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں گے چھپی歇 سپسG اللہ تاریド مجھے اپنی دعا میں ڈسول جاید بعض چکلے ہم دور Web بنائے بھولaste